ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہمترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تذیر لے کر کے حاضر ہوا ناظرین اگرامی کس طرح یہ بھی وی پی کے ہتجاج کے بعد بنارس ہندو انیورسٹی نے وردو ویبینار کا پوشٹر واپس لیا نواب ملک پر کس طرح شکنجہ کستا جا رہا ہے تو ناظرین اگرامی کیا واقعی میں 1947 میں جو آزادی ملی وہ آزادی ہمیں کیا بھیک میں ملی تھی کس نے اس طرح کا بیان دیا ہے کیوں بوال مچا ہے اس پر بھی بات ہوگی تو سلمان خورشید نے ہندو طوا کا معازنہ دائش سے کر دیا تو کس طرح مرچی لگی ہے اس پر بھی بات ہوگی اوبرتی ریسلر نشاد دہیا اور اس کے بھائی کے قتل سے سونی پتم غم کا ماحول لیکن ایک ہی نام اور ایک ہی طرح کی ریسلنگ سے شعبہ سے تال رکھنے کی وجہ سے کس طرح غلط فہمیاں پھیلیں وہ تفصیلات رکھوں گا تو ایران نے ہزاروں افغان پناہوزینوں کو ملک بردر کرنا شروع کر دیا ہے افغانیہوں نے ایران پر بہت ہی بڑا الزام لگایا ہے کلیفورنیا میں کس طرح دیوہیکل پھول کھلا اور اس سے مردہ انسان کی کس طرح بو آتی ہے وہ جہل سے تیس برس قبل فرار ہونے والے ملزم نے لاکڈون سے تنگا کر واپس کس طرح گرفتاری دے دی یہ ساری چیزیں آپ لوگ کے سامنے رکھتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے مارننگ پرائم ٹیم شائع ہو چکی ہے لیکن افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ تمام لوگوں کو وہ خبریں جو ہم دکھاتے ہیں دکھانے کی اجازت دیتا ہے لیکن یوٹیوب جو ہے وہ ہم پر بہت زیادہ پابندی آئیت کرنا شروع کر دیا ہے کل ایک ویڈیو ہماری ڈیلیٹ کر دی بغیر کسی وجہ بتائے اور آج جو ہے اس میں کوئی ایسا مواد نہیں تھا لیکن اس کے باوجود اس کو عمر تک محدود کر دیا ہے ہم نے سوچا کہ کوئی خاص ویڈیو ہونے کے وجہ سے اس کو کیا ہے اس کو ہٹایا اور اس کو پروسس میں ڈال کر کے پھر پیش کیا تو پھر بھی ابھی تک اس نے نٹیاٹ آیا ہے ایسے حالات میں جو ہے وہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ناظرین دیکھنا چاہتے ہیں لیکن بعض لوگ نہیں دیکھ پاس تھے اس لئے کہ اس میں عمر محدود کیا جاتا ہے لہٰذا آپ لوگ جائیں اس میں اہم ترین خبروں پر تفسرہ ہوا ہے دیکھیں بھی دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں لنک کو شیئر کریں اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہمارا کام اس وقت کہاں چل رہا ہے غریب یتیم بیواؤں کے پہاڑی علاقوں میں کچھے مکانوں میں جہاں پر کڑاکی کی سردی گر رہی ہے ان کے لئے گرم بستروں کا اور چادروں کا احتمام کیا جا رہا ہے کام ہمارا کچھ بستیوں میں جاری ہے آپ لوگ تعاون کرتے رہے انشاءاللہ آپ کے امانتیں وہاں تک پہنچائی جاتی رہیں گے نیچے وارس اپ کا نمبر ہے اس پر آپ تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں بہے قیب ناظرین گرامی آئیے سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے کسی ایونیورسٹی میں کسی تنظیم کا ہاتھ ہوتا ہے علامہ اقبال ایک بہت بڑے شائر مانے جاتے ہیں اور ظاہر سے بات ہے کہ ان کی شائری کسی مخصوص سماج کے لئے نہیں ہوتی ہے ایک شائر شائر ہوتا ہے اور اس کی سوچ پوری دنیا کے ہر سماج اور طبقے سے تعلقنے والے لوگ کی ہوتی ہے لیکن جب آپ کے ذہن میں ایک خاص ملک سے ایک خاص قسم کا نفرت جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ معاملہ جو ہے الگ ہی روح اختیار کرتا ہے ایسی خبر آ رہی ہے بنارس ہندو انیورسٹی سے کہ ہاں بی ایچ ایو کے شعبہ اردو کو یہ بھی وی پی کے احتجاج کے بعد آٹھ نومبر کو ایک ویبینار کے آن لین پوسٹر کو واپس لینے پر مجبور ہونا پڑا جہاں انڈین ایکسپریس کی ریپورٹ کی مطابق دراصل یہ تنظیم ان پوسٹروں میں اللامہ اقبال کی تصویر کے استعمال کی مخالفت کر رہی تھی اس احتجاج کے بعد بی ایچ ایو کے آرٹس فیکلیٹی کے ڈین کے ٹویٹر ہینڈل سے معافی مانگتے ہوئے سوموار کو اقبال کی تصویر کے جگہ پر بی ایچ ایو کے بانی مدن موہن مالویہ کی تصویر والا ترمیم شدہ پوسٹر ٹویٹ کیا گیا یعنی کہ اس سے پہلے یہاں پر اللامہ اقبال کا فوٹو تھا جہاں پر آپ اس وقت مالویہ کا فوٹو دیکھ رہے ہیں اس کو ہٹا کر کے جو ہے پھر دوسرا پوسٹر لائے گیا ہے احمد نے عوامی طور پر معافی مانگتے ہوئے کہا کہ ان کا ارادہ کسی کے جذبات کو مجروع کا نہیں تھا بی ایچ ایو کے تعلقات عامہ کے افسر راجیس سنگھ نے کہا کہ پوسٹر کی مخالفت سومار شام سے شروع ہو گئی تھی جب یہ بھی وی پی کے طلبہ نے اس کی مخالفت کی اور بی ایچ ایو کے ہدیداران کو میمورنڈم سو پا سنگھ نے کہا ہم نے معاملے کی جانج کے لئے کمیٹی کا قیام کیا اور حمد سے وضاحت طلب کرتے وہ وارننگ جاری کی کہ انہوں نے آرڈس فیکلٹی کے دین اور سینئر لوگوں سے چرچہ کیے بغیر پوسٹر کو شیئر کیا ہے اس بیچ احمد نے اپنے دفاع میں کہا کہ جب مجھے کچھ لوگوں کی جانب سنگھ کے اعتراضات کے بارے میں بتایا گیا میں نے معافی مانگیا اور کہا کہ اقبال کی تصویر کو اٹھایا جانا چاہیے اور اس کی جگہ مالویہ جی کی تصویر لگائی جانی چاہیے اس پوسٹر کو کچھ طلبہ نے فیس بک پر شیئر کیا تھا میں نے اسے پہلے نہیں دیکھا تھا لیکن یہ میری ذمہ داری ہے بے شک سے طلبہ نے شیئر کیا ریپورٹ میں کہا گیا کہ عالمی یوم اردو اور اقبال کا یوم پیدائش ایک ہی دن نو نومبر کو ہے انہوں نے کہا کئی لوگوں نے کہا کہ اقبال تقسیم کے بعد پاکستان چلے گئے تھے میں کہنا چاہوں گا کہ اقبال کا انتخال تقسیم سے سات سال پہلے انیس سو اٹیس میں ہو گیا تھا ہم اقبال کو شائر اور عدیب کے طور پر پڑھاتے ہیں جنہوں نے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا لکھا ان کے عدب کو انیورسٹی میں ہندی میں پڑھایا جاتا ہے ویلیم شیخ سپیر کو پڑھنے سے کوئی بیٹش نہیں بن جاتا اقبال نے رام کو امام ہند کہا ہے ریپورٹ کے مطابق اس ویبینار کا احتمال منگل کو کیا گیا تھا جس میں ملک پھر کے طلبان اردو سیکھنے کو لے کر مواقع کے تین بیداری کو بڑھانے کے لئے حصہ لیا تھا بے گئے ناظرین اگرامی نفرت جب آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر آپ ان کو لاکھ سمجھائیں کہ حقیقت کیا ہے تاریخ کیا ہے تاریخ کے پنوں سے سارے حقائی سامنے بھی لائیں لیکن نفرت جس انداز میں اس وقت بھڑ دی گئی ہے وی بیو پی تنظیم آپ تو جانتے ہیں بی جی پی سے متعلقہ طلبہ تنظیم ہے تو کس طرح مجبور کرتے ہیں کس طرح اثر انداز ہو رہے ہیں مینجمنٹ میں انیورسٹی کے اندرونی ستہ پر اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس خبر کے ذریعے سے بہر قیف ناظرین گرامی آئیے کیا ہم ابھی تک بھیک میں ملے آزادی میں جی رہے ہیں اگر آپ اس کو غلط سمجھتے ہیں تو پھر کنگنا راناوت کا گیان کچھ اور کہتا ہے اور جب سے گیان بانٹنے لگی ہیں تب سے ان پر تنقید کی بارش ہو رہی ہے جہاں اس شہرے کو تو آپ پہچانتی ہی ہوں گے بی جے پی اور آر ایس ایس کے اور ہندوطوہ کی سپورٹ کرنے والے شہرے کے طور پر اس وقت یہ بہت زیادہ بدرام ہو چکی ہے بیک اپ ٹائمز ناؤ سمیٹ دوہزار اکیس میں کنگنا راناوت نے ایک متنازع بیان دیا جبکہ ان لوگوں کو کسی بھی چیز میں بولنے کی اجازت دینی نہیں چاہیے جو تاریخ کوئی نہیں جانتے ہیں اب سوشل میڈیا پر اداکارہ سورہ بھاسکر سے لے کر سابق ایس اور کانگریس لیڈر بی جے پی اور کنگنا پر مشتہل ہیں کنگنا نے اس ایونٹ میں کہا کہ آزادی اگر بھیک میں ملے تو کیا وہ آزادی ہو سکتی ہے کنگنا نے اینکر نویکہ کمار کے سامنے کہا کہ 1947 میں ملے آزادی ایک بھیک تھی اصلیہ آزادی تو 2014 میں مودی کے آنے کے بعد ملی ہے اب آپ اس کو کیا سمجھیں گے کس کی توہین سمجھیں گے ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں آزادی کے لیے ہندو سماس سے تعلقنے والے سکھ سماس سے تعلقنے والے مسلم سماس سے تعلقنے والے بلکہ بھارت میں جتنے مختلف زبانیں بولی جاتے ہیں ان تمام میں بولنے والے جو ہے تحریک آزادی میں شریک ہوئے اپنے اپنے سماج کے لوگوں کی جو ہے گردنیں کٹ گئیں اور درختوں پر لاشیں لٹکا دی گئیں انگریزوں کی جانب سے اور یہ کہتی ہے کہ جو آزادی ہم کو ملی ہے وہ بھیک میں ملی ہے تو یعنی مطلب یہ ہے کہ لاکھوں لوگوں کے آزادی کوئی معنی نہیں ہے اس کے سامنے اور بڑے دھلے سے بول کر کہ اس پر اسرار بھی کرتی ہے خاتون ایسے خاتون کو اندر رہنا چاہیے جیل کے سلاقوں میں رہنا چاہیے یا کیا ہونا چاہیے آپ خود اندازہ لگائیں کنگنا نے اپنے بیان میں کہا کہ ساورکر رانی لکشمی بھائے نیتا سباس چندر بوس اور ان لوگوں کی بات کروں تو یہ لوگ جانتے تھے کہ خون بھے گا لیکن یہ بھی یاد رہے کہ ہندوستانی ہندوستانی کا خون نہ ہوا ہے انہوں نے آزادی کی قیمت چکائی اقیناً مگر وہ آزادی نہیں تھی وہ بھیگ تھی جو آزادی ملی ہے وہ دوہزاد چودہ میں ملی ہے یعنی کہ ہم سب کو اب جو ہے آگے جا کر کے دوہزاد چودہ کے بعد کی تاریخ لکھنے ہوگی ہندوستان کے آزادی کی اس کا جواب دیتے ہوئے نویقہ کمان نے کہا کہ اسی لئے ہی سب آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بھگوا ہیں اس کے جواب میں کنگنا نے کہا ابھی اس کے بعد مجھ پر دس کیس اور ہونے والے ہیں نویقہ نے کہا کہ ابھی تو آپ دہلی میں اس پر کنگنا نے کہا کہ جانا تو گھری ہے نا بھائی قیب ناظرین گرامی یہ خاتون جو فلم انڈسٹری کے بعد الگ الگ طرح کے بیانات سے اور بالخصوص مسلم دشمن بیانات سے مسلم مخالی بیانات سے جو سرخیوں میں رہی ہے اب جو ہے تاریخ کے ساتھ ہی کھلوات کرنا شروع گیا افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ جس کو نہ تاریخ کا پتا ہے سوائی آدھاکاری کے اس کو جو ہے اب اس طرح کے بڑے بڑے چینل والے الگ الگ طرح کی ڈیبیٹس میں لاکر کے اس سے بلواتے ہیں اور اسی سے سرخیاں بن جاتی ہیں بہرکیف آپ کو اندازہ لگائیں کہ کس طرح ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ہندوستانیوں کی آزادی میں بہے خون کا اس نے مذاق اڑایا ہے آئیے ناظرین آپ بات کرتے ہیں سلمان خورشید کی جو اچانک سرخیوں میں آگئے اپنی کتاب کو لے کر کے اور وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہندو طوا کو دشتگرد تنظیم دائش اور بوکو حرام سے جوڑ دیا ہے کانگریس کی سینئر لیڈر اور سابق مرکزی وزیر سلمان خورشید نے ہندو طوا کو دشتگرد تنظیم دائش اور بوکو حرام سے جوڑ کر کے ہنگامہ مچا دیا ہے ظاہر سے بات ہے کہ جن کو میرچی لگنی تھی میرچی لگی ہی اور ساتھ ہی جو ہے کچھ چینلوں کے انکرز کو بھی میرچی لگ گئی اور آج شام کی ڈیبیٹ شاید آپ دیکھ رہے ہوں گے کی کس چیز پر چرچہ ہو رہا ہے سلمان خورشید نے اپنی کتاب سین رائز ووور آیودیا نیشن ہیڈن آور ٹائمز میں لکھا ہے کہ آج کے مضبوط ہندو طوا کی سیاسی شکل سنتوں کے سناتر اور قدیم ہندومت کو ایک طرف درک رہی ہے جو کہ ہر طرح سے جہادی تنظیمیں جیسے آئی ایس آئی ایس اور بوکو حرام ہے تا ہم کانگریس لیڈر سلمان خورشید نے اپنے نئی کتاب میں آیودیا تناظر پر سپریم کورٹ کے فیصلے کی تعریف بھی کی ہے کانگریس کے سینے لیڈر سلمان خورشید نے آیودیا فیصلے پر سپریم کورٹ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہندو طوا سے متاثر کانگریسی لیڈروں کو سپریم کورٹ کے فیصلے نے آئی نہ دکھایا ہے سلمان خورشید نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا جائزہ لیتے ہوئے کچھ سوالات اٹھائے ہیں لیکن اس فیصلے کے مضبط پہلو کو دیکھنے کی وقالت کرتے ہوئے امی ظاہر کی ہے کہ اب ملک آگے بڑھے گا بھائی قیب ناظرین کے رامی ان لوگوں کو کانگریسیوں کو تو خوش ہونا ہی چاہیے جو فیصلے بابری مسجد کے سلسلے میں آئے اس لئے کہ جو ہے سب سے بڑے اگر خصوروار مانے جاتے تو ان لوگوں کو مانا گیا اور تاریخ نے بہت ساری کتابیں سلسلے میں بابری مسجد کو اس تنازع کو آگے بڑھا میں سب سے بڑا کردار جس کا تھا اس کے الگ الگ کتابیں سامنے آ چکی ہیں اور کانگریس کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا ہے کہ موردیاں سب سے پہلے کس نے لگی اور کیا وغیرہ وغیرہ یہ تاریخ ہے اور تاریخ پڑھنا چاہیے بابری مسجد سلسلے میں تو ظاہر سے بات ہے کہ جو کانگریسی لیڈر ہے وہ اسی طرح تاریخ بھی کرے گا اس فیصلے کو لے کر کے خیرے مسئلہ الگ ہے لیکن اب یہ جو ہے ہندوتوہ اور بی جے پی کے نشانے پر آ گئے ہیں سرمان خورشد اور وجہ اس کی ہے کہ انہوں نے ہندوتوہ کا معاظنہ دائش سے کیا ہے اب ہندوتوہ کا معاظنہ دائش سے کیا ہے صحیح ہے یا غلط ہے یہ ساری چیزیں بات میں ہیں لیکن آپ لوگ اندازہ لگا لیں کہ آج کل جو حالات بنے ہوئے ہیں اور بنائے گئے ہیں جو جس طرح عقلیتوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اس سے معاظنہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا یا اس سے زیادہ کیا جانا چاہیے تھا یا آپ خود اندازہ لگا ہے ناظر اگرامی بعض دفعہ ایک ہی نام اور ایک ہی شعبے سے وابستہ ہونے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ غلط فہمیاں پھیل جاتی ہیں بلکہ جو ہے بہت اس کا اثر بھی غلط پڑتا ہے جیسے کہ ہریانہ کے سونی پت میں بدھ کے روز ایک اُبھرتیوی خاتون ریسلر نشا دہیہ کے قتل کے بعد علاقے میں غم و اندوہ کا ماحول پھیل گیا نشا دہیہ کے ساتھ ساتھ بدماشوں نے اس کے بھائی اور ماں پر بھی گولی چلائی تھی اس حادثے میں بھائی کی بھی جائے حادثہ پر موت ہو گئی اور ماں کی حالت سنگین بنی ہوئی ہے بدھ کے روز نشا دہیہ کے قتل کی خبر تیزی کے ساتھ پھیلی تھی لیکن انہیں قومی ستح کا ریسلر بتایا گیا تھا اس وجہ سے جو اصل میں قومی ستح کی ریسلر ہیں ان کو ویڈیو جاری کرنا پڑا جو ویڈیو اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو سمجھ کر کے لوگوں نے غلط خبر نشا دہیہ کے پھیلائی جانے لگی جبکہ وہ نشا دہیہ بھی ریسلنگ کے ہی اس سے تعلق رکھتی ہیں لیکن وہ یونیورسٹی سے تحکیر ریسلر تھی جس کے وجہ سے جو غلط فہمیا پھئی میڈیا ذرائع سے محسل ہو رہے خبروں کی مطابق حملہوروں نے اس سنسنی خیز واقعے کو سونی پت کے حلال پور گاؤں میں انجام دیا حملہوروں نے پہلوان سوشیل کمار اکیڈمی کے پاس تینوں پر گولی چلائے نشا دہیہ اس کے بھائی سورج اور ماں دھنپتی پر گولیوں کی بارش کر دی گئی نشا اور سورج کی موت تو وہیں پر ہو گئی البتہ دھنپتی کو فوراں علاج کے لئے اسپتال منتخل کیا گیا ہے ناظرین گرامی نشا دہیہ کے قتل کے بعد اسی نام کے قومی سطح کی دوسری ریسلر کی موت کی خبر عام ہو گئی تھی جن کی ویڈیو ہم آپ کو سنائیں گے اس تعلق سے سونی پت کے اسپی نے بتایا کہ نشا دہیہ محلو کا جو محلو ہوئی ہیں قومی سطح پر میڈل فاتح پہلوان نشا دہیہ دو الگ الگ ہے میڈل فاتح پہلوان کا رشتہ پانی پت سے ہے اور وہ ابھی ایک پروگرام میں ہے جس پہلوان نشا دہیہ قتل ہوا ہے وہ یونیورس سٹی کی سطح پر فاتح ہے یعنی یونیورس سٹی سطح پر انہوں نے ریسلنگ میں فاتح ہوئی تھی جس کی وجہ سے مقامی سطح پر وہ بھی تھوڑی مشہور تھی لیکن جو ہے غلط سمجھا گیا اور جو ہے جو اصل میں انٹرنیشنل سطح کی قومی ریسلر ہے اس کو لے کر گی جو ہے غلط فہم ہے پھیلانے کی کوششیں ہوئی بہت ایف ناظرنی قرامی اس کو آواز کے ساتھ سنیں پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھتا ناظرنی قرامی آئیے ایران پر الزام لگا رہے ہیں افغان کی ان کو بری طرح سے ملک بدر کر دیا جا رہا ہے انسانی حقوق کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے جہاں الگ الگ ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں کہ ایران ہر ہفتے دسیوں ہزار افغان پناہگوزینوں کو واپس ایک ایسے ملک دھکیل رہا ہے جہاں اس وقت طالبان کی نئی حکومت قائم ہے اور قہد کے خطرے کے بادل منلا رہے ہیں ایران سے بے دخل ہونے والے بہت سے افغان شہریوں نے الزام لگایا کہ ایرانی حکام کا ان کے ساتھ رویہ بدسلوکی پر مبنی تھا کئی دہاریوں سے جاری جنگ کے دوران لاکھوں افغان شہریوں نے مغربی پڑوسی ملک میں تشدد اور معاشر ودھالی سے بچنے کی کوشش میں وہاں پر پناہ لی تھی اگش کے وسط میں طالبان قابل پر کنٹرول نے بہران کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے یہ مانا جا رہا ہے لیکن زمینی سطح پر حقائق کچھ اور ہے جہاں عالمی امداد کی بندش کے بعد قہست ملک کی نف سے زیادہ آبادی خلاق کی شدید قلت کا اس وقت شکار ہیں بتایا جا رہا ہے انسانگین حالات کے باوجود ایران افغان پناہ گزینوں کو سرحد کے پار دھکیلنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں ایران سے بے دخل افغان شہریوں نے فرانسیسی خبر رسائے دارے یہ ایف پی کو بتایا ہے کہ انہیں غیر انسانی ماحول والے حراستی کیمپوں میں رکھا گیا جہاں کچھ کو سرحدی گزرگاہ پر لے جانے سے پہلے تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا انیس سال عبدالسامد نے کہا کہ ان کا ہمارے ساتھ رویہ غیر انسانی تھا ملک بدر ہونے سے پہلے ایران میں تعمیراتی منصوبوں میں بطور مصدور کام کرنے والے سمد نے یہ بھی بتایا کہ انہیں ایرانی حکام نے پناہ خزینوں کی حراست کیمپ پر تشدد کا نشانہ بنایا کیونکہ ان کے پاس افغانستان واپس جانے کی آدائیگی کے لئے پیسے نہیں تھے برکہ ایف ناظرین گرامی الگ الگ طرح کی ایران کی جانب سے حراستی کیمپوں میں ہو یا دیگر کیمپوں میں افغانستانیوں پر حملہ کرنے یا پھر ان پر ظلم و تشدد کرنے حراسہ کرنے کی الزامات لگائے جارہے ہیں یہ ایف پی کے حوالے سے جبکہ اس چیز کی تصدیق کے لئے میں نے افغان کے مقامی ستے کے اخبارات یا وہاں کے سوشل میڈیا کے الگ الگ ہینڈلز سے جو ہے چھانبین کرنے کی کوشی کی تو اس کی کوئی ریالیٹی نہیں ملی البتہ یوریپین کے حوالے سے کچھ ذرائع سے خبریں دی جارہی ہیں جبکہ ایران کے مقامی اخبارات میں بھی اس طرح کی کوئی خبر جو افغانستان پر یا افغانی پناہ گزینوں کو جو ہے پوری طرح سے وہاں سے بدر کیا جا رہا ہو ملک بدر کیا جا رہا ہو اس طرح کی خبریں نہیں آ رہی ہیں البتہ یہ ایف پی یہ انٹرنیشنل ستے کے اخبارات ہیں ایجنسیاں ہیں اس کے حوالے سے خبریں آنے کی وجہ سے اس وقت ایران پر مختلف قسم کے الزامات لگ رہے ہیں راست نگرامی عجیب دنیا ہے اللہ کی بھی عجیب عجیب قلقت اس وقت جو ہے سامنے آتی رہتی ہے ایک خبر جو اس وقت میں آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں ایک ایسا پھول کھلا ہے جس پھول سے مردہ انسان کی جو ہے وہ بدبو آتی ہے جہاں کیلیفورنیا کے سینڈیاغو کاؤنٹی کے شہر انسیٹینس کے بوٹانیکل گارڈن میں ایک دیوہیکل پھول کھلا ہے جسے دیکھنے کے لئے ہزاروں افراد نے گارڈن کا رکھ گیا اس پھول کو لاش کا پودا نام دیا گیا ہے کیونکہ اس میں سے مردہ جسم کی بو آتی ہے خبر رسائیدارے اسوسیئیٹڈ پریس کے مطابق امور فورفیلس مائٹین ایمپلینٹ نام یہ پھول اتوار کو بوٹانیکل گارڈن میں کھلا تھا اور پیر تک اسے دیکھنے کے لئے لوگوں کا تانتہ بندہ ہوا آیا چھے فٹ ہو چاہے پھول اٹھالیس گھنٹوں تو کھلا رہتا ہے اس دوران اس پھول سے مسلسل خراب گوشت کی بدبو خارج ہو رہی ہے جس پر لوگ حیران ہے امریکی اخبار دسائنڈیا یونین ٹریبون کے مطابق بوٹانیک گارڈن کے مینجر جون کلیمنٹ کا ماننا ہے کہ پھول کھلنے کے بعد رات نو بجے سے تین بجے تک زیادہ بدبو خارج کرتا ہے جون کلیمنٹ کا ماننا تھا کہ شروعات میں اس پھول نے فرنچیز کی طرح کی خوشباتی ہے پھر بعد میں جرابوں میں سے آنے والی بدبو میں بدل جاتی ہے پھر یہ بدبو خراب مچھلی کی صورت اخیار کرتی ہے اور پھر مردالاش میں سے آنے والی بدبو کی طرح ہو جاتی ہے ان کا مزید ماننا تھا کہ گارڈن میں کام کرنے والے کارکوران اس بدبو کی وجہ سے گلے میں خراش آنکھوں میں جلن اور زبان کا ذائقہ خراب ہونے کی شکایت کر رہے ہیں تو ناظرین گرامی اس طرح سے ایک مردہ پھول جس کو الگ ہی نام دیا گیا ہے اس طرح کھلنے سے یہ خبر جو ہے سرقے میں آگئی انٹرنیشنل ستح پر ایک الگ ہی پھول جس سے مردہ جسم کی بدبو آتی ہے اس وجہ سے سرخیاں بن گئی ہیں ناظرین گرامی کچھ اور بھی حیران کن خبریں آتی ہیں اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو تیس سال سے جہل سے فرار تھا آخر کار اس کو لاکڈون نے واپس جہل میں جانے پر مجبور کیا جہاں آسٹریلیا کے شہر سیڈنی میں تیس برس قبل جہل سے فرار ہونے والے چورسٹھ سالہ ڈارکو ڈیسک نے کورونا وائرس کے وبا کے دوران لاکڈون میں بے روزگاری کے باعث بے گھر ہونے سے تنگ آ کر جمعیرات کو پولیس کو دوبارہ گرفتاری دیتی ڈارکو ڈیسک روانبرس ستمبر سے پولیس کی تحویل میں ہے اور ڈی وائی قضبے کے پولیس ٹیشن میں خود حاضر ہوئے تھے اور اس بات کا اعتراف کیا تھے کہ وہ آسٹریلیا کے شمال میں واقعی گرفتن نامی جیل سے نینٹین نینٹی ٹو میں فرار ہوئے تھے ان کو چرس کی کاش کے الزام میں تین تیس مہینے کی جیل کی سزا دی گئی تھی جبکہ وہ قید میاد مکمل ہونے سے چودہ ماہ قبل جیل توڑ کر فرار ہو گئے ان کو اپنی قید کی میاد مکمل کرنے کے لئے دوبارہ جیل بھیج دیا گیا تو ناظرین گرامی جس کو پولیس نہیں گرفتار کر پائی اس کو لاکڈون نے واپس جیل میں جانے پر مجبور کیا اور وجہ اس کی یہ تھی کہ بے روزگار ہو چکے تھے ظاہر سے بات ہے کہ بے روزگاری کی وجہ سے آپ بھوک برداشت نہیں کر سکتے اور ایک شخص جو جیل سے بھاگا وہ واپس لاکڈون نے اس کو جیل میں جانے پر مجبور کیا جس کی وجہ سے یہ خبر بھی بڑی سرخیاں بنائی ہے باقیب ناظرین گرامی ایک اہم ترین خبریں تھی جو آپ لوگ کے سامنے رکھ دی گئیں مجھے ہاں پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ نے اسے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سنسار سی دی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سی دی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سی دی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو